اس وقت میرے خیال میں امریکہ کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایکانومی بہت اچھی ہوتی ہے جب ایکانومی اچھی ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہمارے لیے بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا ظاہر ہے ہم پاکستانی امریکن ہیں تو دل دل پاکستان جان جان پاکستان بہت سارے لوگ نہ ٹرمپ کو ووڈ دینے چاہتے ہیں اور نہ ہی کھمالا حیرس کو وڈ دینے چاہتے ہیں بلکہ وہ تیسری پارٹی کو وڈ دینے چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیموکرائٹک کینڈیڈیٹ جو ہے کھمالا وہ باتیں انہوں نے کافی کی ہیں لیکن سٹیپس جو ہے وہ نہیں دیں لوگوں نے ان کے کوئی ایکشنز نہیں دیکھے جو انہوں نے کیے واقعی مسلمانوں کی انٹرنیشنلی رہزہ کے اندر سیز فائر کی طرف پوش کرنے کے لیے رمپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ باتیں کچھ کرتے ہیں ریلیجیس فریڈیم ہے کہ ہماری کمیلیٹی کو مسلم کو زیادہ ہوگی اگر ہم ٹرم کے ساتھ جاتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی فورن پولیسیز بھی بیٹر جب اس کا ٹائم تھا تو اس ٹائم ہماری ایکانومی تھا رہی تھی ہماری ریل سٹیٹ پاس فائن انٹرس ریٹس پر فائن ٹیکس پر فائن اور پوری دنیا کے لیے کچھ جنگے نہیں ہو رہی تھی انڈیسائیسیو ہیں کہ کس کو ووٹ کرنا چاہیے اس دفعہ کیونکہ دی آر تینکنگ کے جو ہے دونوں ہی ایول ہیں ابھی جو کرن گورنمنٹ ہے اس کے دور میں جینو سائیڈ ہوا ہے اور جو ٹرمپ ہے ٹرمپ کے جو جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ بھی اسرائیل کی سائیڈ پہ ہیں تو اس لیے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی کافی سپلیٹ ہیں پلسطین میں جو جینو سائیڈ چل رہی ہے اس کے لیے مسلمان عوام یہاں پہ مسلمان امریکنز یہاں پہ بہت پریشان ہیں اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہیں ان جینو سائیڈرز کو سپورٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس آسو دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم ان لوگ کو بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے یہاں امریکن اکانومی کے لیے بیٹر ہوں